اسلام علیکم دوستو حکیم شاکیب علی یوٹیوب چنل دیکھنے والے تمام حضرات کا شکریہ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلہ لے کر حاضر ہوں یہ جو نسخہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تلے کا ہے اور یہ جو تلہ ہے نفس کی لمبائی موٹائی کے لیے نصو اور پٹھو کا اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے اس حضرات جن کا نفس بالکل تلہ پڑا رہتا ہے ان حضرات کو اس تلے کے استعمال سے فوائد حاصل ہوگا نصو اور پٹھو کا اندر طاقت پیدا ہوگی جان پیدا ہوگی جس سے ٹائٹنس آئے گی اور لمبائی اور موٹائی بڑھے گی تو انشاءاللہ اس نسخے کا استعمال کریں کیاکہ چیزوں کا استعمال اس میں کرنا ہے چار چیزیں لینی ہے پہلی چیز ہے جندبے دستر یہ آپ کو پچاس گرام لینی ہے پنسار کی دکان سے ملے گی کوئی اچھا پنساری ہونا چاہیے جہاں پر یہ ملتی ہے پرانے پنساری کے پاس یہ ریگماہی ہے ریگماہی بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پرانے اور اچھے پنساری کے پاس ملیں گی پہلی چیز جندبے دستر پچاس گرام یہ دوسری چیز ہے ریگماہی یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے دیکھ لیجئے کس طرح کی ہے تیسری چیز ہے بیر بہوٹی یہ مشکل سے ملتی ہے لیکن جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی یہ بھی پچاس گرام آپ کو لینی ہے پھر اس کے بعد میں پمبدانہ ہے پمبدانہ آپ کو ساف سترا لینا ہے حالانکہ اس میں جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ آتے ہیں ان کو ساف کر لینا ہے یہ چار چیزیں لینے کے بعد میں ان کو باریک کوٹ چھان لینا ہے بلکل کوٹ لینا ہے باریک اور لگ بگ دھائی سو گرام آپ کو تلو کا تیل لینا ہے اور اس کے اندر اسے اچھی طریقے سے پکانا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک ہلکے آج پر جب یہ ساری چیزیں بلکل جل جائیں گی تیل کے اندر جل کر راک ہو جائے گی تو اسے چھان لینا ہے اور چھان کر ایک کاج کی شیشی میں رب بھر لینا ہے اور اس تلے کا استعمال روزانہ کرنا ہے رات کو سوتے وقت اپنی انگلی سے آہستہ نفس کے اوپر اور دونوں سائیڈوں میں روزانہ چالیس دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ نفس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی تو آپ کو امید کرتا ہوں یہ نسخہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور چاہے تو یہ تلہ منگوا سکتے ہیں تو چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ